موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں عدیبہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز آئی ایم ایف مہائدے کے نتیجے میں ملک میں مزید مہگائی ہوگی وزیر آزم کا کہنا ہے کہ اب عوام نہیں اہل سروت حضرات کو قربانی دیں گے کابینہ عراقین سے لگجری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور انہیں نیلام کیا جائے گا انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس صدر وفاق کے پی اور پنجاب گورننرز کو نوٹس جاری چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سیکشن ستاون کے تحت صدر مملکت نے انتخابات کا اعلان کیا سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا جیل بھرو تحریک میں از خود گرفتاری لینے والوں کو ایک ماہ تک جیلوں میں رکھنے کا فیصلہ جیل بھرو تحریک کے دوسرے روز پشاور میں میدان لگ گیا عمران خان کا کہنا تھا کہ میری حکومت ضرور آئے گی پھر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا بارخان واقعہ مغوی خاتون گراناز بیٹی اور بیٹو سمید بازیاب دکھی کولو اور بارخان میں کاروائیاں کی گئیں خاتون اور بچوں کو میڈیا کے سامنے لاکر تفصیلات دی جائیں گی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں ابھی مزید مہنگائی ہوگی جبکہ وفاقی وزراء وزر مملکت معاونین و مشیروں نے تنخواہیں مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں ابھی مزید مہنگائی ہوگی جبکہ وفاقی وزراء وزر مملکت معاونین و مشیروں نے تنخواہیں مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے آئیم ایف سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں محایدے کے مطابق ہم پروگرام جاری رکھنے کے لیے تمام شرائط کو پورا کریں گے کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزراء اور معاونین کے حمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ غریب طبقے کے لیے سبسیڈیز برقرار رکھی جائیں گی سن انیس سو پینسٹ کی جنگ ہو زلزلہ یا سیلا ہمیشہ غریب اور متوسط طبقے نے ہی قربانی دی اب تک پچھتر سالوں میں حکومتوں کے شاہی اخراجات غریب طبقے نے برداشت کیے غریب خاندان کا ایک شخص متاثر ہو تو سارا خاندان متاثر ہوتا ہے جبکہ اشرافیہ کے بچوں کا بیرون ملک مہنگا علاج ہوتا ہے پچھتر سالوں میں اہل سروت نے قربانی نہیں دی مگر اب ملک کے خاطر نہیں قربانی دینا پڑے گی انشاءاللہ ہم اجتماعی کوشش سے پاکستان کو مشکلات سے نکال دیں گے وزیراعظم نے کہا کہ زمنی فائننس بل میں بڑی کمکیوں پر ٹیکسس لگائے بیشتر ٹیکس پورتائیوش اشیاء پر لگائے گئے ہیں جبکہ آئیم ایف کی شرط پر بعض سبسیڈیز ختم کی جا رہی ہیں کابینہ نے فیصلہ کیا کہ گرمیوں میں بجلی کی بچت کے لیے دفاتر صبح ساٹھے سات بجے کھولے جائیں گے جبکہ سرکاری دفاتر میں کم توانائی سے چلنے والے آلات نصب کیے جائیں گے کفایت شعاری پالیسی کے تحت وزیراعظم ہاؤس جیسے مقامات پر صرف چائے اور بسکٹ دیا جائے گا تمام حکومتی تقریبات میں ونڈش ہوگی شہمان شریف نے کابینہ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وفاقی وزراء وزرائے مملکت معاونین خصوصی اور مشیروں نے تنفاہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا کابینہ ارکان بچوارے جس طرح پہلا گزارہ کرتے تھے ویسے ہی گزارہ کریں گے جبکہ گیس پیجڈی اور ٹیلی فون کے بل اپنی جیب سے خود ادا کریں گے انہوں نے بتایا کہ کابینہ ارکین سے لکشری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور انہیں نلام کیا جائے گا جس کے پیسے سرکاری خزانے میں جمع ہوں گے وزراء کو سیکیورٹی کی صرف ایک گاڑی ضرورت پر دی جائے گی جبکہ وزراء اندرونے اور بیرونے ملک پیزائی سفر ایکانومی کلاس میں کریں گے معاون امنے کو بیرونے ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی بیرونے ملک دوروں کے دوران کابینہ ارکان پائیو سٹار ہوتل میں قیام نہیں کریں گے چیف جسٹر عمر بندیال نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی انتہائی سنگین حالات ہوں تو انتخابات کا مزید وقت پڑھ سکتا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں نو رکنی لارجر بینچ نے پنجاب اور خیبر پخت انخواہ میں انتخابات پر اصفت نوٹس کیس کی سمات کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی انتہائی سنگین حالات ہوں تو انتخابات کا مزید وقت پڑھ سکتا ہے بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن جسٹس مونی بختر جسٹس مظاہر علی نقوی جسٹس محمد علی مظہر جسٹس یحیاء خان آفریدی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اثر منولا جسٹس جمال خان مندخیل شامل تھے بیریسٹر علی زفر روسترم پر آئے اور کہا کہ ہم صدر پاکستان سے متعلق چیزیں ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دو درخواستے ہیں وہ اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں اس پر وضاحت کی ضرورت ہے بیس فروری کو صدر کے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد صورتحال بدل گئی کچھ سوال دونوں اسیمڈی کے سپیکرز نے اپنی درخواستوں میں شامل کیے ہیں سپریم کورٹ نے صرف آئینی نکتہ دیکھنا ہے اور اس پر عمل درامت کرانا ہے اٹارنی جرنل نے کیس کے لیے وقت دینے کی استعدا کی اور کہا کہ اتنے لوگوں کو نوٹس ہوگا تو کل کے لیے تیاری مشکل ہو پائے گی چیف جسٹس نے کہا کہ کل ہم صرف چند ضروری باتوں تک محدود رہیں گے کیس کی تفصیلی سماعت پیر کو کریں گے آرٹیکل دو سو چوبیس کہتا ہے نوے روز میں انتخابات ہوں گے وقت جلدی سے گزر رہا ہے ہائی کورٹ میں معاملہ زیرے التوا تھا مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ طویل سماعت نہیں کر سکتے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ سیکشن ستاون کے تحت صد مملکت نے انتخابات کا اعلان کیا اس پر وکیل علی زفر بولے کہ ہماری درخواہ زیرے التوا ہے اسے بھی ساتھ سنا جائے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے سامنے تین معاملات ہیں دیکھنا ہے اسیملیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن تاریخ دینے کا اختیار کس کو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ بیس فروری کو صدر کے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد صورتحال بدل گئی کچھ سوال دونوں اسیملی کے سپیکر نے اپنی درخواستوں میں شامل کیے سپریم کورٹ نے صرف آئینی نکتہ دیکھنا ہے اور اس پر عمل درامت کرانا ہے انتخابات کا ایشو وضاحت طلب ہے ہم ارادہ رکھتے ہیں آپ سب کو سنیں ہم نے آئندہ ہفتے کا شیڈیول منسوک کیا ہے تاکہ یہ کیس چلا سکے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کل تمام فریکین کو ایشوز بتائیں گے اور تیاری کی محلت دیں گے وکیل ازھر صدیق نے کہا کہ ہائی کورٹ کا ریکارٹ منگوایا جائے عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی جیل بھرو تحریک میں اسخد گرفتاری دینے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ڈپٹی کمیشنر پشاور نے شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں جیل بھرو تحریک میں اسخد گرفتاری دینے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ڈپٹی کمیشنر پشاور نے شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی جس کے بعد پانچ افراد کے ایک ساتھ اکھٹے ہونے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جیل بھرو تحریک کے دوسرے روز پشاور میں میدان لگ گیا ہے جی ٹی روڈ پر ریلی کا انقاط کیا جا رہا ہے پرویز خٹر، اسد قیسر، شاہ فرمان، آتیف خان اور دیگر رہنما اور کارکون گرفتاریاں دینے کو تیار ہیں دوسری جانے محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ جیلوں میں مزید دس ہزار قیدیوں کی گنجائش پیدا کر دی گئی جیلوں میں سپائی ستھرائی کر کے بیرکس کو خالی کرا گیا ہے کوٹ، لکپت اور کیمپ جیل میں گنجائش سے زائد قیدیوں پر پی ٹی آئی رہنماوں کو پنجاب کے مختلف جیلوں میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شاہ محمد قریشی، اسد عمر سمیت دیگر کو آج مختلف جیلوں میں منتقل کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک میں از خود گرفتاری دینے والے پی ٹی آئی رہنماوں کو سولہ ایم پی اور تین کے تحت بند رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنماوں کو تیس روز تک مختلف جیلوں میں رکھا جائے گا دوسری جانب ڈپٹی کمیشنر پشاور نے شہر میں دفعہ ایک سو چوالس نافس کر دی جس کے بعد پانچ افرات کے ایک ساتھ اکھٹا ہونے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس سلسلے میں جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جیل بھرو تحریک میں کوئی گرفتاری دینا چاہے تو ڈی سی ای سی آفیس یا قریبی تھانے میں آ جائے اعلامیہ کے مطابق پابندی کے خلاف پرزی کرنے پر قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ میری حکومت ضرور آئے گی پھر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا عمران خان نے مزید کہا کہ پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی لیکن اس بار آپ نہیں بچیں گے نوے دن کے بعد نگرا حکومت نہیں رہ سکتی ہمارے دور میں نیب نے چار سو اسی عرب ریکور کیے پولیس اور لیویز نے مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے دوران خان محمد مری کی اہلیہ مغوی گراناس کو بیٹی اور بیٹوں سمیت بازیاب کرا لیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پولیس اور لیویز نے مختلف علاقوں میں کاروائیوں کے دوران خان محمد مری کی اہلیہ مغوی گراناس کو بیٹی اور بیٹوں سمیت بازیاب کرا لیا ذرائع کے مطابق مغوی خاتون گراناس اس کی بیٹی اور بیٹوں کو کوہلو سے بازیاب کروایا گیا لیویز اور پولیس ذرائع کے مطابق مغویوں کو کمیشنر روب ڈیویجن کے حوالے کر دیا گیا ہے دکی کوہلو بارکھان میں پولیس کی جانب سے کاروائیاں کی گئیں جس کے بعد بازیاب افراد کو قانونی کاروائی کے بعد اہل خانہ کے حوالے کیا جائے گا کوہلو میں ابتدائی چھاپے میں خان محمد کی اہلیہ بیٹی اور بیٹے کو بازیاب کرایا گیا جبکہ دیگر مغوی بچے عبدالغفار عبدالستار بھی بعد ازہ بازیاب کرا لیے گئے لیویز ذرائع کے مطابق ایک مغوی بچے کو دکی جبکہ دو بچوں کو بارکھان ڈیرہ بکٹی بارڈر کے علاقے سے خفیہ اطلاع پر چھاپا مار کر بازیاب کرایا گیا اغواکاروں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے مضہمت کی کوشش نہیں کی اور آپریشن کے دوران کوئی گرفتاری بھی عمل میں نہیں آئی لیویز ذرائع کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کے تمام چھے افراد سرکار کی حفاظتی تحویل میں ہیں سرکاری حکام کے مطابق گراناز اور ان کے بچوں کو میڈیا کے سامنے لاکر تمام تفصیلات دی جائیں گی گراناز کے شہر خان محمد مری نے اپنے بازیاب کرایا گئے خاندان کو کوئٹا میں جاری دھرنے میں لانے کا مطالبہ کر دیا بازیاب ہونے والی خاتون گراناز کے شہر کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں سے ایک لاش میرے بیٹے محمد نواز اور دوسری عبدالقادر کی ہے بارخان میں تین افراد کے قتل کے الزام میں بلوچستان کے وزیر مواصلات سردار عبدالرحمن کھیتران سے رہی راست ہیں پولیس کی مدیت میں تھانہ بارخان میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہے گراناز نے ویڈیو میں الزام لگایا تھا کہ کھیتران نے اسے اور اس کے ساتھ بچوں کو نیجی جیل میں قید رکھا ہوا ہے سردار عبدالرحمن کھیتران نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے سرداری سے ہٹانے کی سازش قرار دیا تھا مزید قبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد